محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عرب سوسائٹی میں رہتے تھے اسلام آنے سے پہلے وہاں پر یہ ایک عام سی بات تھی کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے یہ ایک بہت انسلٹ کی بات سمجھی جاتی تھی کہ کسی کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور قرآن میں یہ منشنڈ ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتُ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کے لئے دفن کیا گیا تھا سوچئے یہ چیز آج تک بھی ہماری سوسائٹی میں ملتی ہے مارچ 2017 کی رپورٹ ہے کہ انڈیا میں ایک بچی کو زندہ دفن کیا گیا تھا لیکن گاؤں والوں میں سے کسی نے دیکھ لیا اور اس بچی کو کسی طرح سے بچا لیا گیا یہاں تک کہ جب ہم انڈیا کے سینسس کی رپورٹ دیکھتے ہیں اب اب اس زمانے تک ہم دیکھتے ہیں ہر ایک ہزار مردوں کے لیے نو سو چالیس عورتیں ہیں اور بچیوں میں ہر ایک ہزار چھ سال کے قریب لڑکوں کے لیے صرف نو سو انیس لڑکیاں ہیں یعنی کہ ایٹی وان لڑکیاں مسنگ ہیں اگر آپ پوری انڈیا کی پاپیلیشن دیکھیں تو سکسٹی ٹو پائنٹ تری کروڑ مردوں کے لیے صرف ففٹی ایٹ پائنٹ سکس کروڑ عورتیں ہیں یعنی کہ تری پوائنٹ سیون کروڑ عورتیں کم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹین سکسٹی وان میں چائل سیکس ریشیو نائن سیونٹی فائف تھا ہزار لڑکوں کے لیے نو سو پچھتر لڑکیاں تھی لیکن دو ہزار گیارہ کے سنسز میں کم ہوتے ہوتے ہزار لڑکوں کے لیے نو سو انیس لڑکیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سکھایا صحیح مسلم کی حدیث ہے من آل جاریتینی حتی تبلغہ جو دو بچیوں کو بڑا کرتا ہے یہاں تک کہ دونوں بڑی ہو جائیں جاء یوم القیامہ انا وہوا وضمہ صابیہو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے یہ تو ایسی بات ہے کہ بچی پیدا ہونے پر گم کی جگہ خوشی ہونے لگی کہ بچی پیدا ہوئی ہے مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں نیکی کر کے جنت تک پہنچوں یہاں تک آکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے ہو جاؤں اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی موسیقی